یہ ہے زیرے کے بغہر والے آلو بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور اتنی جلدی کہ پچیس سے تیس منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اور سلام علیکم دوستوں زیرے کے بغہر والے آلو بنائے میں نے کہا آپ لوگوں ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں آلو کو چھیل لیا چھیل کے اور پھر اس کو گول گول سلائس پیس میں کٹ لیا بہت زیادہ موٹے بھی نہیں ہو اور بہت زیادہ پتلے بھی نہیں ہو اسے دھو لیا اس کے بعد پین میں اندازے سے گھیلیا آپ چاہیں تو ککنگائل لے لیجے اس میں آدھے چمچے سے تھوڑا کھلتا ہوا زیرہ ڈالا جب بھی گرم ہو گیا اور اس کے بعد اس میں آلو کی قتلیاں جو ہم نے دھوکے رکھی ہیں وہ ڈالیں چمچائے دو چار بار چلایا اور اس کے بعد ہلکی آج کر کے ڈھکر ڈھاک کے رکھ دیا تھوڑے در اس کو پتنے دیا جب آلو گلنے کے قریب آگئے تو پھر اس میں ایک چمچے سے تھوڑا کم نمک ڈالا اور ڈیر چمچے کے قریب لالکوٹی مرچیں ڈالی اور چمچہ چلا کے دوبارہ ڈھکن ڈھاک کے رکھ دیا تھوڑی در تک مزید پکتے رہے اس کے بعد آلو گل گئے دوبارہ چمچہ چلایا اور اس میں ہری مرچیں شامل کر دی اور پھر تھوڑی در کیلئے دم لگا کے رکھ دیا اور اس زیرے کے بغار والے آلو کی خوشبو اور ساتھ میں ہری مرچوں کا دم زبردست خوشبو آ رہی ہوتی ہے اتنے مزیددار بنتے ہیں یہ اور اتنی جلدی بنتے ہیں بیس سے پچیس میں کیا حد ہے آدھ گھنٹے میں تیار ہو جاتے ہیں جب بھی زیادہ بھوک لگے جلدی کچھ بنانا ہے تو بس جھٹ پٹ بنائیں اور کھائیں اس کو پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور چاہیں تو چاول کے ساتھ کھا لیجے ساتھ میں اچار بھی ہو تو مزہ دوبالہ ہو جائے گا اور دوستوں پانی اس میں بلکل نہیں ڈالے گا ورنہ پھر اس کا وہ مزہ نہیں رہے گا پکانے کے دوران آج اتنی ہلکی رکھئے گا کہ نیچے سے پیندے میں نہ لگیں آلو اوکے دوستوں اللہ حافظ مزہ دوبالہ ڈالی گئے میں گ entreprene خمال بھی کھنے ٹھیک ہے پھر کیا ضر lure MK